ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ صدقت الفطر جو نکالا جائے گا عدا کیا جائے گا تو کنہیں دیا جائے گا دوسرے الفاظ میں مسارف کیا ہوں دیکھئے اس سوال کا جواب پہلے بھی زمین آ چکا ہے شیخ نے بتایا کہ یہ مساکین کا حق ہے تو صدقت الفطر صرف مساکین ہی کو دینا چاہیے اور آج ہمارے یہاں جو یہ رواج ہے اور شیخ نے بھی اشارہ کیا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں چندہ کرنے کے لئے اور حسیت کاٹ کے لیکن نکل جاتے ہیں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ملتی کسی تعمیری کام میں لگائیں کسی اور جگہ لگائیں کیونکہ یہ خالص مساکین کا حق ہے مسکینوں تک غربہ تک جانا چاہیے غربہ مساکین کے علاوہ اور کہیں نہیں جانا چاہیے اور مساکین کس کو کہتے ہیں کون ہوتے ہیں وہ بھی اچھے سے سمجھنا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی جو انفرادی طور پر صدقہ دینا چاہتے ہیں فطرہ دینا چاہتے ہیں بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی آمدنی کم ہو اخراجات زیادہ ہوں جو شخص بھی اتنا نہیں کما پا رہا ہے جتنا خرچا ہے اس کو ہم مسکین کہ سکتے ہیں حتی کہ ہمارے ہاں کوئی آٹو چلا رہا ہے کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر رہا ہے چھوٹی موٹی نوکری ہے وہ بھی مسکین ہو سکتا ہے ایسا نہیں کہ روزگار اس کے پاس کاروبار ہے کام کر رہا ہے لیکن ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے ہاں پھر بھی وہ مسکین ہو اشتی سے چھوٹتے تھے رہا تھے تو آج اسے کوئی آٹو چلا رہا ہے ایسا نہیں کہ مسکین نہیں ہے اگر اس کا پریوار بڑا ہے اور اچھے خاصی اخراجات ہیں تو اس کو بھی دیا سکتا ہے خاص اسے یہ جو سفید پوشترات ہیں علماء حضرات ہیں ان کی تنخواہ سمان میں سب سے کم ہوتی ہے لیکن ان کو سب سے اعداد لوگ آسودہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ ایک روایت بھی ہے کہ شیخ علبانی رحملہ نے اس کو صحیح کہا اتیمو تعامکم اتقاکم کہ اپنا کھانا اہل تقوا کو کھلاو جب صاحب نے پوچھا نا کس کے مستحقین کون ہے تو پہلے بھی شیخ نے بھی یہ بات کہی کہ کس کس کو دیا جائے تو اس میں ایک چیز اور میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جو متقی حضرات اس میں جسے ایک چیز ہے کہ جو رشتدار ہیں تو ان کو ترجی دی جائے تو اس میں بھی کوئی جو نیک ہے تو اس کو اور ترجی دیا ہے کیونکہ اتیمو تعامکم اتقاکم تو تقوا کون ہوتا ہے جو اللہ کے بارے میں جانے خود قرآن نے کہا اللہ سے سب سے عدد دنے والے علماء جو اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تقوا رکھتے ہیں سب عالم کی بات نہیں کرتا لیکن ان کے پاس علم ہوتا ہے عام طور سے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یا جو عالم نہ بھی ہو یہ اسطلاحی عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مدر سے سفاری ہے جو بھی دین کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے علم رکھتا ہے جو بھی دیندار وہ تقواہ والا ہو تو ایسے لوگوں کو ترجی دینا چاہیے غربہ مسائقین کو دینا ہے اس میں بھی جو ایسے نیک لوگ ہیں جو زیادہ پریشان لوگ ہیں اور اس میں بھی جو دین کی خدمت کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ترجی جائے آپ ترتیب بنا سکتے ہیں کون کون لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو ترجی دینا چاہیے ان کو دینا چاہیے یعنی احادیث کی روشنی میں صرف گربہ اور مساکین کے لیے جی بلکہ صرف مساکین کے لیے باقی اور جی زکاة کا جو مسرف ہے جو سات مسارف ہیں اس میں ہم اس کو نہیں دی سکتے ہیں واقعی شیخ اس کو ازاد کریں گے شیخ کی بڑا اہم سوال ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زکاة کی طرح یہ بھی ایک طرح کا زکاة ہی ہے تو جو مسارف وہاں ہیں وہی مسارف یہاں بھی رکھے جائیں بعض لوگا ایسا کہتے ہیں لوگوں کا اپنا بنایا ہوا مسئلہ ہے فقہہ اور علماء کا مسئلہ نہیں ہے نہ ہی حدیث کی الفاظ اس کی قائد کرتے ہیں ہمارے شیخ نے بڑے اچھے انداز میں وضاحت کی اور میں یہاں اس کی کو صرف اپنے ناظرین کے سامنے اعباد رکھنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے یہ ایک عبادت ہے اور عبادت کو انسان اچھے انداز میں ادا کرنے کوشش کرے بلکہ ہر نماز کے بعد وہ یہ دعا کرتا ہے اللہم اعینی علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اللہ سے ماغتے ہیں تو یہ لیکن ادا کرنا ہوتا ہے تو پھینک کر کے چلے گئے جہاں پر صرف گویاک پیچھے چھوڑانا مقصود نہیں ہونا چاہیے بس ہم اسے پیچھے چھوڑا لیں آپ کے سر پر یہ بوجھ نہیں ہے آپ کے دل کے ادھر یہ امانت ہے سر پر نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے سر پر یہ بوجھ نا اس سر پر بوجھ نہیں ہے آپ کے دل کے اوپر یہ امانت ہے اللہ تعالی کی دی ہوئی اس کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے اندار میں کہاں ہم اس کو ادا کر سکتے ہیں ہمارے اس زکاة کا سب سے بہتر مستحق کون ہو سکتا ہے جیسا کہ شیخ نحقا کتنے سفید پوش لوگ ہیں بلکہ اگر آپ لوگوں کے سامنے دیں یا ان کو پہلے جلے دیں شاید وہ انکار بھی کریں لیکن آپ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے آپ کے درمیان کی بات ہے میں لوگوں میں اعلان نہیں کرتا آپ کو اللہ نے اس کا مستحق بنایا ہے تو اس میں آئے کیا ہے آپ اس کو لے لیجئے بہت سے لوگ اس طریقے سے ان کو سریقے سے دیا جائے تو آسانی سے قبول کر لیں گے بسہ اوقات ہمارے دینے کا انداز کیا ہوتا ہے گویا ہم ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں آپ ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ لے رہا تو آپ پر احسان کر رہا ہے کہ آپ کے عبادت اس طریقے زیادہ ہو جا رہی ہے آپ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں اس انداز سے نہ دیجئے آپ کے اندر قبر پائدہ ہوگا گروہ کہ ہم بڑے ہیں ہم دے رہے ہیں تو عبادت آپ کی کہاں ہوئی جزاک اللہ شکل شیخ ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے لینے والے کئی لوگ ہیں مستحقین کئی ایک ہیں اب ظاہر سی بات ہے اس میں بھی درجات ہوں گے کوئی زیادہ مستحق ہوگا کوئی کم ہوگا تو آدمی اگر تھوڑی سی محنت کرے اور محنت کر کے اب چونکہ اس کی ذمہ داری ہے اس کا مال ہے سواب کی امید ہے تو اگر وہ کوشش کرے جو زیادہ مستحق ہے وہاں تک پہنچانی کی کوشش کرے تو بہتا اچھی بات ہے بہتا اچھی بات ہے شیخ خلاشہ یہی رہا ہے کہ زیادہ تر جو اچھے زیادہ مستحق ہے اور تقویہ اور دین کے لحاظ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم دعا ہے لا یکن تعامکہ اللہ تقیح صحبت کسی اخیار کرو مومن کی کھانا کس کو کلا ہو جو متقی ہو اس لئے کہ غیر متقی ہوگا بساوقات اس کا استعمال وہ غیر شرعی طریقے پر کرے گا ناظرین اکرام دیکھا آپ نے شیخ نے بڑی ہی واضح انداز میں یہ مسئلہ ہمارے سامنے رکھا اسی میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیسا کہ آپ نے صدقت الفطر کے حوالے سے ذکر کیا اگر اس کو عدا کیا جائے اور پھر اس کو اٹھا کے دوسرے علاقے میں اگر وہاں کے مستحقین تک پہنچا دیا جائے تو یہ کیسا ہے انہیں مناسب کیا ہے اپنے لوگوں کو دیا جائے اپنے علاقے میں یا دوسرے علاقے میں دیکھیں اصل یہ ہے کہ جس علاقے میں انسان ہے اپنی ذکاة اسی علاقے میں سر کرے صدقہ ایفتر وہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں کئی اعتبار سے ایک اعتبار تو یہی ہے کہ آپ کے قریب میں ہیں آپ کے پڑوس میں ہیں اور جو آدمی پڑوسی کہا کہ اللہ کے رسول اللہ اس لئے تو رکھا ہے کی نہیں ہے کہ وہ آپ کی سلوک آپ کا زیادہ مستحق ہے لیکن بساوقات ہوتا یہ ہے کہ دور کچھ ہمارا بہت ہی عزیز ہے وہ زیادہ حاجت مند ہوتے ہیں یا ہم جس ایراکے میں رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ کا مستحق ہیں یا وہاں لوگوں کو بڑا تلاش کرنا پڑتا ہے پھر ورنہ ہاتھ پہلانے والے سارے لوگ موجود ہیں تو اگر ایسی صورتحال ہو تو اس کو دوسری جگہ بھیجا بھی جا سکتا ہے یہ مسلمان فقراء اور مساکین کہ اللہ تعالی نے حق رکھا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ جس جگہ پر ہے وہی پر دیا جائے لیکن اصل تو یہی ہے اتنے کہہ رہا آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی جو مدینہ منوکت انہی پر دیا کرتے ہے کہ نہیں ان کے مسلمانوں کے اغنیہ سے لے لیا گیا ان کے فقراء پر تقسیم کر دیا گیا جزاک اللہ شیخ پینی ناظرین آپ نے دیکھا مناسب یہ ہے بہتر اور افضل یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے لوگ ہیں آپ کے علاقے میں ہیں وہاں تلاش کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو دیا جائے لیکن اگر وہاں کے لوگ متمکن ہیں مالدار ہیں حاجت مند نہیں ہیں یا بہت زیادہ مشکت پیشاری تو ایسی صورت میں جو دوسرے علاقے میں لوگ ہیں اگر وہ زیادہ پریشان ہیں مجبور ہیں تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے لیکن اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے بس آوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو کسی کمیٹی یا کسی جمعیہ وہ رہا کرتے ہیں وہ آ کر کے ایک جگہ سے جمع کر کے لیتے ہیں اور دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں حالانکہ وہاں بھی لوگ اس کے مستحق ہیں تو اس کو ہمیشہ مدن نظر رکھنا چاہیے کہ اصل چیز کیا ہے جو ہمارے قریبی لوگ ہیں وہ ہیں لیکن بعد استثنائی صورت حال میں اس کو دوسری کے مدقل کرنے میں کوئی حرج نہیں یہ دوسری کا مدقل کر کے اگر واقعی وہاں جا رہا وہ غریبوں میں تک ورنہ جو رسید کٹنے آتے وہ اس اندقال کے نام پر مانگتے ہیں ہم کہیں اور کہیں دے دو پھر وہ کہیں نہیں لگاتے تو یہ بھی تفتیش ضروری ہے بلکل ضروری ہے یہاں ہم واقعی وہاں کسی کو دے رہے ہیں قابل اعتماد ہیں کی نہیں ہیں جی جی جزاک اللہ شہر اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے